ہلو ایوری ون اینڈ ویلکم ٹو انگلیش بانیسا تو آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت بیوٹیفل اینڈ موٹیویشنل پویم فیر کو ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں جس کی پویٹ ہے خلیل جبران یہ پویم ہمیں ایک ڈیپ انسائٹ پروائیٹ کرتی ہے کہ کس طرح ہمیں اپنے فیر کو فیس کر کے اپنی لائف میں ہونے والے چینجز ایکسپ کر کے سکسس حاصل کر سکتے ہیں تو آگے بڑھنے سے پہلے ہم پویٹ کے بارے میں جان لیتے ہیں خلیل جبران تو خلیل جبران ایک لیبنیز ایمریکن پویٹ، رائٹر اور فلسفر رہ چکے ہیں زیادہ تر اپنی بک دا پروپٹ سے جانے چاہتے ہیں ان کی رائٹنگ چیز تھیم زیادہ تر لف، پریڈم اور ہیمن نیچے پر ہوتی تھی جبران نے تھوارڈ دی ورلڈ اپنی پویٹک بیوٹی سے اپنے ریڈرز کو انسپائر کیا ہے اگر ہم اس پویم کے سٹکچر کی بات کرے تو اس پویم کو نائنٹین تھرڈی ٹو میں پبلش کیا گیا تھا اور اس پویم کو ٹو سٹینزاز میں اور فری ورس میں لکھا گیا ہے یعنی کہ اس پویم کی کوئی رائمنگ سکیم نہیں ہے خلیل جبران نے بہت سیمپل لینگویج میں ایک دیپ فلسفیکل آئیڈیا کو بتایا ہے خلیل جبران نے اس پویم میں سیمپل لیزم اینڈ میٹا فرز کو یوز کیا ہے ریور کو میٹا فر کے طور پر لیا ہے جو کہ ماؤنٹین سے سٹارٹ ہوتی ہے یہ سیمپل لائز کرتی ہے انسان کی زندگی کی شروعات کو اس کی بیگننگ کو اور جس طرح ایک ریور فارسٹ اور ویلیجز سے ہو کر گزرتی ہے تو یہ ایک انسان کے لائف کے ایکسپیرینسز اور چیلنجز کو ریپریزنٹ کرتی ہے اسی طرح اوشن جو ہے وہ انسان کی فیوچر کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو کہ ہمارے لیے اننون ہے اس پویم میں اس میٹا فر کے ذریعے سے انسان یہ در کو دکھایا گیا ہے جو کہ اس کے اننون فیوچر کو لے کر ہوتا ہے اوشن میں ملنے سے پہلے گھبرا جاتی ہے کہ اتنے بڑے اوشن میں مل کر کہیں وہ اپنی پہچان کو کھو نہ دے اگر پھر ریور کو یہ ریالائز ہوتا ہے کہ اوشن میں انٹر ہونے سے ریور نے اپنی پہچان نہیں کھوئی ہے بلکہ ایک بڑے سے اوشن کا ایک حصہ بن چکی ہے دران نے بہت ہی بیوٹیفلی اس آئیڈیا کو ایلسٹریٹ کیا ہے کہ فیر فیس کرنے سے ہم اپنی پہچان نہیں کھوتے بلکہ کسی گریٹر چیز کا حصہ بن جاتے ہیں یعنی کہ یہ در کا مخابلہ کر کے ہی ہم اصلی کامیابی حاصل کر پاتے ہیں نیسی تیزی پیٹر کیا ہے تو اس اسٹینزا میں پویٹ ڈسکرائب کرتے ہیں کہ جب ریور اوشن میں ملنے والی ہوتی ہے تب ہی وہ یہاں پر رک جاتی ہے گھبرا جاتی ہے اور اپنی لانگ جرنی کو یاد کرتی ہے اس طرح وہ ماؤنٹینز یعنی پہاڑیوں سے جنگلوں سے اور ویلیجز سے ہو کر یہاں تک پہنچی ہے مگر اب اس کے سامنے ایک بہت ہی بڑا اوشن ہے وہ اسے بہت ہی واس یعنی بہت ہی بڑا اور ڈراؤنا لگتا ہے اور ریور کو یہاں پر یہ لگتا ہے کہ اس اوشن میں ملنا یعنی اپنی پہچان کو کھو دینا یعنی اپنے آپ کو ختم کر دینا مگر یہاں پر ریور سوچتی ہے کہ اب وہ یہاں کر بھی کیا سکتی ہے وہ پیچھے نہیں بہت سکتی اسے آگے بڑھنا ہی ہوگا کیونکہ کوئی بھی اپنی زندگی میں واپس نہیں جا سکتا کیونکہ واپس جانا impossible ہے تو جبران یہاں پر اپنی پویم کی true message دیتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنی لائف میں پیچھے نہیں جا سکتا چاہیے کہ وہ اپنے ڈر کا سامنا کھرے even it seems scary now let's see the second stanza جو ڈر ہے وہ چلا جائے گا تب جا کر ریور کو realize ہوگا کہ ocean سے مل کر اس نے اپنی پہچان کھوئی نہیں ہے بلکہ بہت بڑے ocean کا ایک حصہ بن چکی ہے تو ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے fear یعنی ڈر کو face کری کہ جس چیز کا سامنا کرنے سے ہم ڈرتے ہیں وہ اتنا ڈراؤنا یا scary نہیں ہوتا تو risk لینے سے ہی ایک انسان اپنی لائف میں آگے بڑھ سکتا ہے کامیابی حاصل کر سکتا ہے تو یہ poem ہمیں encourage کرتی ہے کہ unknown future کا سامنا کرنے سے ہی ہماری personal growth ہوتی ہے اور ہم new opportunities کو حاصل کر سکتے ہیں اگر اس poem کی theme کی بات کرے تو یہ انہی سب باتوں کو highlights کرتی ہے کہ اپنے fear یعنی ڈر کو face کرنا کتنا ضروری ہے کیونکہ fear کو face کرنے سے ہی انسان کی personal growth ہوتی ہے اور انسان کا transformation ہوتا ہے کیونکہ change انسان کی زندگی کا ایک unavoidable part ہے تو یہاں پر river کی journey mountain سے لے کر ocean تک انسان کی زندگی کی experiences اور stages کو دکھاتی ہے تو fear face کرنے سے ہی ہم اپنے deepest fear سے overcome ہو سکتے ہیں so the poem fear یہ ایک powerful poem ہے ان لوگوں کے لئے جو اپنی زندگی میں uncertainties and changes face کرتے ہیں it is a message of courage and growth fear کر سامنا کرنے سے ہی ہم اپنی زندگی میں کامیابی یعنی کی سکسس حاصل کر سکتے ہیں so this is all for today's video the poem fear i hope it would be helpful for you i have uploaded the same video in english language if you want you can go through the playlist there you will find all the videos stay tuned for more videos and thanks for watching you